بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو جماعت صوم کے دوسرے لیکچر میں خوشحمدید کہتی ہوں آج ہم باپ دوم کریں گے جس کا نام ہے نات آج ہم نات کی پڑھائی کریں گے الفاظ معنی کریں گے اور اس کی مشک کریں گے تو سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 36 کھولیں باپ دوم نات پیارے بچوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نات سے کیا مراد ہے یا نات کسے کہتے ہیں نات اسے کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے تو اب ہم نات کی پڑھائی شروع کرتے ہیں وہ حق کی باتیں بتانے والے وہ سیدھا رستہ دکھانے والے وہ رہبر رہنما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بلند نبیوں میں نام ان کا فلک سے انجہ مقام ان کا ہمارے حادی خدا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے بچوں اس نات میں بھی عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیں حق کی باتیں بتائیں سیدھا رستہ دکھایا وہ ہی ہمارے رہبر اور رہنما ہیں اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں پہلا لفظ ہے حق جس کا معنی ہے سچائی دوسرا رہبر رہنما بلند اونچا فلک آسمان ہادی ہدایت دینے والا رہنما رستہ دکھانے والا اب ہم اس کی مشک کرتے ہیں مشک کا پہلا سوال ہے حروف جوڑے اور پڑھیں جیسے ہے کاف کو جوڑ کر لکھیں تو ایک لفظ بنتا ہے یعنی حق اسی طرح واو اور ہے کو جوڑے تو ایک لفظ بنتا ہے وہ ٹھیک ہے بچوں اسی طرح آپ نے باقی حروف کو جوڑ کر یہاں پر لفظ بنانے ہیں سوال نمبر دو درست لفظ کے گرد دائرہ بنائے ہمیں تین لفظ دیئے گئے ہیں ان میں سے جو لفظ درست ہوگا اس پہ ہم نے دائرہ لگانا ہے حق 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 تو اس میں سے یہ والا حق درست ہے تو اس کی گرد دائرہ لگا دیں اسی طرح آپ لوگوں نے باقی حل کرنے ہیں اور درست لفظ پہ دائرہ لگانا ہے سوال نمبر تین الفاظ کو درست ترتیب دے کر مصرہ مکمل کریں بتانے والے وہ حق کی باتیں تو اس کو ہم درست کر کے کیسے لکھیں گے وہ حق کی باتیں بتانے والے اسی طرح بچوں آپ لوگوں نے باقی بھی جملے درست کرنے ہیں سوال نمبر چار مدجزیل سوالات کے زبانی جوابات دیں پہلا سوال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی باتیں بتائیں اس کا جواب ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کی باتیں بتائیں ہمارے رہبر اور رہنما کون ہیں ہمارے رہبر اور رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تیسرا سوال کن کے ناموں میں سب سے بلند نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اس کا جواب ہے تمام نبیوں کے ناموں سے بلند نام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے سوال نمبر پانچ بچو آپ لوگوں نے ان ارکان کو ملا کر بھی ایک لفظ بنانا ہے جیسے سین یہ سی دال ہیلیب دھا تو لفظ بن گیا سین دھا اسی طرح آپ لوگوں نے باقی بھی حل کرنے ہیں اپنا خیال رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ